بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی صفید ڈاکٹر عبدالعزیز بن علی السقر نے حاج اور عمرہ ظاہرین کے لیے سمارٹ فونز پر خودکار اندراج پروگرام کا افتتاہ کیا ہے اس کے تحت ظاہرین عمرہ ویزا سعودی ویزا بائیو ایپ کے تحت سمارٹ فونز کے ذریعے حاصل کر سکیں گے سرکاری خبریسان ایجنسی اس پی اے کے مطابق افتتائی تقریب میں تیونس کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر ابراہیم الشایابی اور وزارت خارجہ نیز وزارت حاج و عمرہ کے نمائندے بھی موجود تھے تیونس کے وزیر مذہبی امور الشایابی نے کہا ہے کہ خودکار اندراج ایپ اندہ پروگرام ہے اس کی بدولت تھا جو عمرہ ظاہرین بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے تیونس کے وزیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے عمرہ اور حاج ظاہرین کو جو یہ نئی سہولت فراہم کی ہے اس پر کوئی حیرت نہیں ہے کیونکہ سعودی قیادہ تھا جو عمرہ ظاہرین کو نت نئی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جملہ وسائل بروے کار لاتی رہتی ہے سعودی سفیر نے کہا ہے کہ تیونس ان ممالک میں سے ایک ہے جنہیں سعودی ویزا بائیو کی سہولت دی گئی ہے یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ تیونس کے عوام اور قائدین کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بڑے گہرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایپ سعودی ویزن 2030 کے تحت پیار کی گئی ہے اس سے مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی خدمت سے مطالق مملکت کی روشن تمدنی تصور منعقص ہوگی یاد رہے کہ مملکت سمارٹ موبائلز کے ذریعے ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے بائیو ریجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے والا پہلا ملک ہے مملکت کے کون سے علاقے بدھ کو گرد غبار کے توفان کی زد میں ہوں گے سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ مملکت کے شمالی علاقوں میں گرد غبار کے توفان کا امکان ہے جو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے ساتھ شدید سردی کی لہر بھی آئے گی الاروبیا نیٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو مملکت کے مختلف علاقے ریت کے توفان کی زد میں ہوں گے تبوک، الجوف، حدود شمالیہ اور حائل میں گرد غبار کا توفان آئے گا اس کے اثرات مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قسیم، الشرکیہ اور ریاض ریجنوں تک پھیل جائیں گے قومی مرکز کے ماتہت موسمیات کے مائر خالد الزاک نے بتایا ہے کہ گرد غبار کا توفان دو قسم کا ہوگا ایک تو اچانک اٹھے گا اور دوسرا قدر کمزور ہوگا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گرد غبار کا توفان پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا بدھ کو حدود شمالیہ، طریف، ہر ہر، رفع، الجوف اور حائل سے گرد غبار کے توفان کی شروعات ہوگی القسیم اور الشرکیہ تک اس کا سلسلہ پھیل جائے گا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے متعدد مقامات بھی اس کی زد میں ہوں گے خالد الزاک نے کہا ہے کہ گرد غبار کا یہ توفان شروعہ اور نجران کے جنوبی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا دوسری جانب تک سل عرب نے طبق کو ظاہر کی ہے کہ شمالی سعودی عرب میں نو مارچ کو شدید سردی کی لہر آئے گی اس کے ساتھ مملکت کے شمالی علاقوں میں موسم غیر مستقم ہو جائے گا نیز ہوائیں چلیں گی مملکت کے متعدد علاقے متاثر ہوں گے ہرمین میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ منع ہے وزارت حاج عمرہ نے کہا ہے کہ ہرمین شریفین میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ منع ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ہرمین شریفین میں ان بچوں کو داخلے کی اجازت ہے جن کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہے اور توقع نامے ان کا سٹیٹس امیون ہے کہ عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد تیہ شدہ وقت پر عمرہ ظاہر سیدھا حرم جا سکتا ہے اس سے مکہ مکرمہ میں جمع ہونے کے مراکز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نیز حرم پہنچانے کے لیے فرام کی جانے والی بسوں کی خدمات بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی رش وزارت حج عمرہ کی طرف سے رمضان میں عمرہ اجازت ناموں کا اجراش شروع کیے جانے کے بعد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکوں کی بڑی تعداد نے بوکنگ کرا لی ہے اکاز اخبار کے مطابق رمضان کے ابتدائی تیرہ روز تک بوکنگ سلائٹ سرخ نشان رش کی شکل میں نظر آ رہی ہیں رمضان کے ابتدائی آٹھ روز کے دوران مسجد الحرم میں غیر معمولی رش ہوگا رمضان بھر میں جمعہ کو شدید ازدام دیکھنے میں آ رہا ہے توقلنا اور اتمرنا ایپ میں رمضان کے تیس روزے کی بوکنگ نہیں مل رہی ہے دیگر ایام میں کسی دن رش کم ہے تو کسی دن درمیان درجہ کا ہے کسی دن سبز نشان جس کے معنی معمولی رش کی نشاندہی کے ہیں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ بوکنگ تو ہو سکتی ہے مگر رش زیادہ ہے وزارت حاج عمرہ نے کہا ہے کہ اٹھائیس شابان اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک اتمرنا اور توقلنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے جاری کرائے جا سکتے ہیں عمرہ اجازت نامے ایپ ہولڈر اور ان کے مرافقین کے لیے جاری ہوں گے عمرہ اجازت نامے کے اجراع کا آخری دن اکتیس مارچ دوہزار بائیس ہے رمضان سے دو دن قبل تک عجازت نامے جاری ہوں گے وزارت نے تمام ظاہرین کو ہدایت کی ہے کہ عجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اگر پروگرام میں تبدیلی کا ارادہ ہو تو عجازت نامہ منسوخ کروانا ضروری ہے عجازت نامہ منسوخ کرانے سے کسی دوسرے شخص کو عمرہ کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مزید دفاعی تعاون کا خواہش مند سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور مانٹریا سٹرنگ نے کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مزید دفاعی تعاون کا آرزو مند ہے آل عرب یا نیٹ کے مطابق امریکی ناظم الامور نے بین الاقوامی دفاعی نمائش میں امریکی پاویلین کا افتتاہ کیا ہے اس موقع پر ریاض میں اصلے کی بین الاقوامی نمائش میں شریک امریکہ کی پچھتر کمپنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مملکت کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے امریکی کمپنیوں کا کردار اہم ہے امریکی ناظم الامور نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی تاریخ قابل قدر ہے آئندہ اشروں کے دوران مزید دفاعی تعاون کے خواہش مند ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان امن و امان کے شعبے میں شراکت کا آغاز امریکی بیریہ کے جنگی جہاز پر انیس سو پینٹالیس میں ہوا تھا اس وقت بانیا مملکت شابدالعزیز نے امریکی جنگی جہاز پر اس وقت کے امریکی صدر روز ویلڈ سے ملاقات کی تھی دونوں کی تاریخی ملاقات اور مشترک کا تصور کئی اشروں تک مضبوط سیکیورٹی تعلقات کا باعث بنا یاد رہے کہ ولی عید شہداد محمد بن سلمان نے ریاض میں بین الاقوامی دفاعی نمائش کا افتتاہ کیا تھا اس کا اتمام جنرل اثارٹی برائی ملٹری انڈیسٹریز کر رہی ہے ولی عید نے نمائش کے افتتاہ کے موقع پر مختلف پاویلینز کا دورہ کیا نمائش میں بیالیس ممالک کی پانچ سو نبوے سے زائد کمپنیاں اسلحہ مسنوعات پیش کر رہی ہیں ریاض میں اکسٹھ کلو چرس ضبط شہری گرفتار ادارہ انصداد منشیات نے ریاض میں کاروائی کرتے ہوئے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے اکسٹھ کلو چرس اور نشاہ اور گولیوں کی بڑی تعداد ضبط ہوئی ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق ادارہ انصداد منشیات نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص ریاض شہر میں منشیات سپلائے کرتا تھا خفیہ اطلاع کی بنا پر کاروائی کی گئی ہے مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا تھا ادارہ نکاہ کے مذکورہ شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان سے فیفا کے صدر کی ملاقات ولی عید وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے بین الاقوامی فیڈریشن برائی فوٹبال اسسوسییشن فیفا کے صدر نے ملاقات کی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران فوٹبال کے حوالے سے متعدد پہلوں پر بات چیت کی گئی ہے ان کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات کے دوران وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل کے علاوہ سعودی فوٹبال فیڈریشن کے سربراہ یاسر المسحل بھی موجود تھے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ